پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب بلدستہ معاوین امتحانات بھرہ اسلامیات جس کے رائٹر ہیں حافظ جمشید اختر اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 35 کتاب کے صفحہ نمبر 243 پہ آپ سے اجازت چاہیتی پچھلی نشست میں جبکہ ہم پڑھے تھے مشہور صحابہ کرام کی سوانے حیات اور واقعات اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 35 صحابہ کا ذکر ہے ہم نے پچھلی نشست میں جہاں آپ سے اجازت چاہیتی وہاں پہ ہم نے حضرت سعید بن ابی وقعات کے بارے میں پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیتی اب آئیے نوے نمبر پہ نام ہے حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ ہم پڑھتے ہیں آپ لکھا ہے آپ کا اصل نام آمیر بن عبداللہ تھا جراح آپ کے دادا کا نام تھا آپ کی ولادت بیست نبی بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً تیس سال قبل ہوئی تھی آپ نے اٹھارہ ہجری میں اٹھاون برس کی عمر میں وفات پائی غزوہ بدر میں آپ نے اپنے والد کو قتل کر دیا تھا غزوہ اہد میں جب چہرہ اقدس پر زرا کی کڑیا کھب گئی یہاں پہ ہجے کر دیتے ہیں چہرہ اقدس میں زرا زال رہے کی کڑیا کافڑے یہ علف اور کھب گئی کافہ بے کھب گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ نے اپنے دانتوں سے نکالی جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے والے دو دانت شہید ہو گئے تھے حضرت عبداللہ ابو عبیدہ رضی اللہ نے خلافت ابو بکر رضی اللہ کے وقت آپ کی آپ کی سقیفہ بنی سائدہ میں سب سے پہلے بیعت کی تھی نبی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام تھوڑا سا یہاں سے مٹا ہے نبی علیہ السلام نے آپ کو امین الامت انورٹڈ قومہ میں ہیں امین الامت کے اعزاز سے نوازا حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو بعض مسلحتوں کی وجہ سے معصول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کو مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ کے بقول عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش اخلاق لوگ تین ہیں بریکٹ میں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نیکس حضرت عثمان رضی اللہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ بریکٹ کلوز ہو گیا آئیے دسویں نمبر پہ پڑھتے ہیں نام ہے حضرت سید بن زید رضی اللہ لکھا ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ کے چچازاد بھائی اور بہنوئی تھے آپ کے والد گرامی شرک اور بتوں سے نفرت کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کے متعلق انہوں نے سن رکھا تھا مگر آپ کی بیست سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے تھے تو آپ رضی اللہ نے جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے متعلق سنا تو فوری اسلام قبول کر لیا اور اس وقت آپ کی عمر بیس سال کے قریب تھی پچاس ہجری کے قریب آپ نے تقریباً اسی سال کی عمر میں وفات پائی اور اس کے بعد لکھا ہے کہ دیگر مشہور صحابہ کا تعریف اب یعنی دستک کرنے کے بعد دیگر کا ذکر ہے جو کہ ہم صفحہ نمبر 244 پہ پڑھیں گے گیاروے نمبر پہ نام ہے امیر معاویہ کا لکھا ہے کہ 39 سال 8 مہینے مسند اقتدار پر رہنے کے بعد ان سے 20 سال شام کے گورنر اور 19 سال 8 ماہ مکمل ملت اسلامیہ کے حکمران کی حیثیت سے اور امیر معاویہ کے باپ کا نام ابو صفیان سخر سواد خیرے سخر بن حرب تھا اور ماں کا نام ہند بنت اتبا تھا کا تعلق بنو میہ خاندان سے تھا امیر معاویہ نے ساتھ ہجری کو اسلام قبول کیا اور تاریخ میں سب سے پہلے ایک بڑا بحری بیڑا تیار بیڑا تیار کیا تھا جو سترہ سو بحری بحری جہازوں تھا اور اس کو قبرس قاف بیر سواد قبرس کی طرف روانہ کیا تھا اور ایٹی ٹو سال کی عمر پا کر بروز جمعیرات پندرہ رجب ساٹھ ہجری کو فوت ہو گئے باروے نمبر پہ نام ہے فاتح مصر حضرت عمرو بن آس رضی اللہ لکھائے موصوف نے سے چالیس روایات مروی ہیں آپ یکم شوال نام ہے فاتح ایران سعید بن ابی وقاس رضی اللہ آپ نے سترہ سال کی عمر میں اسلام کو بول کیا اور انہی کے بارے میں رسول اللہ نے غزوہ اہد میں فرمایا تھا کہ سعید تیر چلاو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں دریائے دجلہ میں گھوڑوں سمیت لشکر اتارنے والے بھی حضرت سعید ہی ہیں ایرانیوں نے حیرت سے کہا کہ دیوان آمدند دیوان آمدند آمدند علف مدہ مین دال نون دال دیوان آمدند آپ نے ٹو سیونٹی روایات آپ سے ٹو سیونٹی روایات مروی ہیں محصوب ففٹی فور ہجری کو اسی سال کی عمر میں مقام عقیق پر فوت ہوئے فورٹینت نمبر پہ نام ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ وہ پہلے شخص ہیں جنہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے بعد کعبے میں سریعام قرآن پڑھنے پر کفار مکہ نے مارا پیٹا تھا ففٹینت نمبر پہ نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کہ ان کو والی کوفہ و بہرین کہا جاتا ہے آپ سے 133 روایات مروی ہیں آپ نے چار ہجری کو اسلام قبول کیا تھا موصوف شابان پچاس ہجری کو ستہ سال کی عمر میں کوفے میں رہلت فرما گئے سکسٹین نمبر پہ نام ابو موسوی عشعری رضی اللہ بریکٹ میں ہے عبداللہ بن قیس لکھا ہے یہ والی یمن ہیں آپ یمن کے عشعر قبیلے کے سردار تھے آپ سے 360 روایات مروی ہیں موصوف 33 ہجری کو 61 سال کی عمر میں فوت ہوئے 17 نمبر پہ نام آگیا حضرت زید بن حارس رضی اللہ کا لکھ بن قضاء کے بعد بریکٹ میں لکھ ہے بن قلب قاف لام بے قبیلے میں پیدا ہوئے اور آپ رضی اللہ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ کے بھتیجے حکیم بن حزام حیز علف بیم حزام رضی اللہ نے 400 درہم مکہ میں اکاز منڈی سے خریدا تھا اور یہی وہ صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے ایٹینت نمبر پہ نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ لکھا ہے ان کا تعلق انسار کے قبیل خزرج سے تھا جب نبی صلی اللہ علیہ 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 وآلہ تو اس وقت یہ اسلام قبول کر چکے تھے اور ان کو کئی صورتیں بھی یاد تھی جبکہ اس وقت ان کی عمر صرف گیارہ سال تھی حجرت کے بعد نبی نے ان کو اپنا قاتب وحی مقرر کر لیا حضور کی ہدایت پر انہوں نے یہودیوں کی زبان صرف سترہ دنوں میں سیکھ لی تھی پھر قومہ کے بعد لکھا ہے کہ سقیفہ بنی سائدہ میں یہ پہلے حضرت عمر کے دور خلافت میں مدینے کے قاضی رہے حضرت عثمان رضی اللہ کے دور خلافت میں بیت المال کے نگران مقرر ہوئے یہ پینتالیس ہجری کے کچھ عرصے بعد فوت ہوئے تھے آپ قرات فق اور علم الفرائض میں امتیازی و خصوصی مہارت رکھتے تھے نائنٹین نمبر پہ نام لکھا ہے حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ ان کا لکھا ہے کہ ان کا لقب تھا حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا لقب تھا آپ کو والی بسرہ کہا جاتا ہے آپ کی والدہ کا نام ام الفضل لبابا بنت حارس ہے آپ سے سولہ سو ساٹھ روایات مروی ہیں موصوف نے سکسٹی ایٹ ہجری کو اکھتر سال کی عمر میں وفات پائی بیس میں نمبر پہ نام آگیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اسمہ بنت ابی بکر کے بیٹے تھے بنو میا کی حکومت نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا اور ان کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا تھا اکیس میں نمبر پہ نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ دیکھا ان کا لقب سیف اللہ تھا آپ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے آپ اکیس ہجری کو حمص میں فوت ہوئے اور حمص شام کا مشہور شہر تھا غزو موتا جو کہ آٹھ ہجری کو ہوا اس وقت حضرت خالد رضی اللہ کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا حضرت خالد بن ولید فاتح عراق و شام اور عمرو بن العاز رضی اللہ فاتح مصر چھ ہجری کے آخر میں یا سات ہجری کے شروع میں مسلمان ہوئے 22 نمبر پہ نام ہے بشیر بن برا لکھا ہے غزو خیبر سے واپسی پر سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بنائی جس میں زہر ملا تھا اور کھانے کی وجہ سے ایک صحابی بشر بن برا شہید ہو گئے مصحب بن عمیر رضی اللہ لکھا ہے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے پہلا مولم اور دائی حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ کو بنا کر بھیجا تھا آپ رضی اللہ مدینے جا کر سعاد بن زرارہ کے ہاں ٹھہرے تھے 24 نمبر پہ نام ہے جعفر تیار رضی اللہ لکھا ہے زل جناہین زل جناہین کا لقب حضرت علی رضی اللہ کے بھائی جعفر تیار کا تھا جو غزوہ موتہ میں ملا تھا نیز پہلا قافلہ جو حبشا کی طرف ہجرت کے لئے روانہ ہوا اس کے امیر جعفر بن نبی طالب ہی تھے سامین یہاں پہ جو لفظ زل جناہین ہے وہ ہو سکتا ہے کہ زل جناہین ہو مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں اس لئے میں جو غلطی ہے اسے درگزر کیجئے گا آگے چلتے نمبر 25 پہ لکھا ہے حسن بن علی رضی اللہ تفصیلات ہیں کہ تین ہجری رمضان المبارک کی پندرہ تاریخ کو حسن بن علی رضی اللہ پیدا ہوئے تھے موصوف کی عمر اس وقت آٹھ سال تھی جب نبی صلی اللہ علیہ 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 سلام کا انتقال ہوا تھا آپ پانچ ربی الاول پچاس ہجری کو 47 سال کی عمر پا کر مدینہ میں قافلہ جہاد کے حضرت عبداللہ بن جہش یہ جہش ہے یا حجش ہے جو دونوں ہو سکتے آپ لوگ بہتر جانتے رضی اللہ ہیں اور ان کو طائف اور مکہ کے درمیان واقعے نخلستان میں پڑاؤ کا کہا نیز اسلامی تاریخ پہلا مشرق قتل قیدی اور مال غنیمت بھی اسی نے حاصل کیا تھا عبداللہ بن حجش رضی اللہ وہ پہلے عظیم صحابی ہیں جن کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا صفحہ 246 پر ہم آگئے ہیں نمبر 27 پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سمام بن اسال اس میں دونوں جگہ سے ہے سمام میں بھی اور اسال میں بھی سمام بن اسال رضی اللہ لکھا ہے یمامہ کے علاقے میں بنو حنیفہ قبیلے کے سردار کا نام سمامہ بن اسال رضی اللہ تھا آپ وہ پہلے مسلمان ہیں جو بلند آواز سے تلبیح کہتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تھے 28 میں نمبر پہ نام ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ ان کا نام خالد بن زید تھا جو بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کے بعد ابو ایوب انساری کے گھر تقریبا سات مہینے ٹھہرے تھے 29 نمبر پہ نام آگیا ابو سفیان بن حارس رضی اللہ کا لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی قبر خود کھو دی تھی قبر کھو دنے کے تین دن بعد وہ فوت ہو گئے تھے نمبر 30 پہ نام ہے جن صحابی کا وہ ہیں حزیفہ بن یمان رضی اللہ لکھا ہے کہ ان کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہے اور زبیر بن عوام کو ہواری ہواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے 31 نمبر پہ نام ہے حکیم بن حضام رضی اللہ لکھا ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی یہ امیر المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ کا بھتیجہ تھا دارن ندو دال علف لام نون دال واو ہے دارن ندو کی امارت حکیم بن حضام کی تھی جو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک درہم میں فروغ تردی تھی نمبر 32 پر ہے عدی بن حاتم رضی اللہ نوہجری کو مسلمان ہوئے تھے اور امی کلسوم رضی اللہ کا انتقال بھی نوہجری کو ہوا تو ان کو غسل اسما بنت امیز رضی اللہ نے دیا اور قبر میں حضرت طلحہ رضی اللہ نے اتارا تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال بھی اسی سال ہوا تھا اور پھر اسی سال نجاشی شاہ حبشہ بھی فوت ہوا تھا اور اب آئیے نمبر 33 پہ لکھا ہے حضرت سید بن جبیر رضی اللہ متوفی 92 ہجری کو جامع الفنون بھی کہا جاتا ہے نمبر 34 پہ نام ہے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ ان کی عمر سو سال تھی اور ان کا لقب ذات النتاقین ہجے کرتے ہیں ذال علف تے علف لام نون تو علف قاف یہ نون تھا تھری فائیو نمبر پہ حضرت مسروق بن اجدہ اس کی ہجے کی ضرورت تو نہیں ہے میم سین ریو قاف ہے بن اجدہ علف جیم دال آئین متوفی 63 ہجری کو امام التفسیر کہا جاتا ہے سمعین اب یہ تو 35 نام آگئے اب اس کے بعد لکھا ہے نیچے سٹار بنے دو پہلے سٹار کے ساتھ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خضو القرآن من اربعہ من ابن مسعود و ابی بن قعب و معاز بن جبل و سالم مولا ابی حزیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاز رضی اللہ کے بارے میں فرمایا کہ عالم ہم بالحلال وحرام معاز بن جبل اور معاز بن جبل رضی اللہ نے اٹھارہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا محصوف یمن میں گورنر کی حیثیہ سے دو سال رہے محصوف اٹھارہ ہجری کو چھتیس سال کی عمر میں اردن کے کنارے پر واقعے شہر بیان میں قیام کے دوران تاؤن کی بیماری سے شہید ہو گئے اور اس کے بعد اگلے سٹار پر لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر احکام الہی کی تعمیل میں سب سے زیادہ حیادار عثمان بن افان رضی اللہ سب سے زیادہ حلال و حرام کے مسائل جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ اور سب سے بہتر قاری ابی بن قعب رضی اللہ اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ آپ کا اصل نام آمیر بن عبداللہ بن جراح ہیں سامین یہاں پر تمام صحابہ کے نام اور تفصیلات ہم نے جان لی ہم پیج 247 پر آگے ہیں اور ابھی ہم نے ظاہر ہے 16 منٹس کچھ سیکن ہوئے لہٰذا ہم یہاں پر آپ سے اجازت نہیں چاہیں گے آگے چلیں گے ہیڈنگ ہے پیج 247 پر مشہور مذہبی سکولرز و شخصیات کا اجمالی تعرف یہاں پر بتاتی چلوں کہ کل 23 مذہبی سکولرز کا ذکر آئیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے نام ہے امام جعفر صادق رحم اللہ ریکٹ میں ہے ایٹی سے لے 148 ہجری موصوف کا نام جعفر کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق و صابر ہے موصوف سترہ ربی الول اسی ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے اور مدینے میں ہی سکسٹی ایٹ سال کی عمر میں 148 ہجری کو فوت ہو گئے آپ رحم اللہ باپ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ کے پوتے زین العبدین علی بن حسین کے بیٹے محمد باقر کے بیٹے تھے اور ماں کی طرف سے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے تھے آپ رحم اللہ کی صدق بیانی کی وجہ سے صادق کا لقب ملا آپ نے اپنے نانا قاسم اور دادا زین العبدین کی صحبت میں رہ کر بہت کچھ اور اجماع ہیں لیکن ان کے ہاں احادیث وہی قابل قبول ہیں جو اہل بیعت سے مروی ہیں اور اجماع سے مراد علماء کا امام معصوم کے قول پر متفق ہونا ہے دوسرے نمبر پر نام ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ بریکٹ میں ہے ایٹی سے لے کے ون ففٹی ہجری آپ کا نام نومان بن ثابت رحم اللہ ہے اور لقب امام آزم ہے آپ اسی ہجری کو عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے اور کوفہ ان دنوں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی وجہ سے فقی میدان میں شہرت کا حامل تھا امام صاحب نے اپنے استاد حماد بن ابی سلمہ کی وفات کے بعد ایک سو بیس ہجری کو کوفے کی جامعہ مسجد سے تدریس کا آغاز کیا موصوف نے پچھس سال بنو مئیہ کے اہد میں اور اٹھارہ سال بنو عباس کے اہد میں گزارے امام موصوف رحم اللہ کو بنو عباس کی حکومت کے دوران ابراہیم میں آپ کو ہا کہ میں وقت کی طرف سے زہر دلوایا گیا جس کی وجہ سے آپ رحم اللہ جیل میں لکھا ہے خیلیفہ منصور یہاں پہ تھوڑا سا ہجے کر لیتے جیل میں ہے یہ خی لام یہ فہے ہے خلیفہ المنصور کے اہد میں ون ففٹی ہجری کو فوت ہو گئے آپ کی قبر بغداد میں ہیں اب یہاں پر یہ جو لفظ میں نے ہجے کیا ہے یہ مجھے پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی ہو سکتا ہے یہ جڑا لکھا لیکن میں نے ایز ایز پڑھ دیا آگے چلتے ہیں نمبر 3 اسے نمبر پر نام امام مالک رحم اللہ بن انس بریکٹ میں 93 سے لیکے 179 ہجری لکھا آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی آپ کا لقب امام دار الحجرت ہے اور شیخ الکل موصوف مدینہ منورہ میں 93 ہجری کو پیدا ہوئے اور 86 سال کی عمر میں 179 ہجری کو مدینہ ہی میں فوت ہوئے جنت البقی میں آپ کی قبر سے موصوف کے آباؤ اجداد اصل میں یمن کے رہائش تھے اور دادا نے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آکر رہائش اختیار کی آپ رحم اللہ نے والدہ کی ترغیب سے علم حاصل کرنا شروع کیا اور سترہ برس کی عمر میں تدریس کا آغاز کر دیا موصوف رحم اللہ کی مدینہ سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ کبھی بھی اس کو چھوڑ کر باہر جانا کوارہ نہیں کیا آپ رحم اللہ جبری طلاق طوی لام الف قاف جبری طلاق کے قائل نہیں تھے جس کی وجہ سے گورنر نے آپ کو کوڑے لگوائے تھے آپ نے خلیفہ منصور کے کہنے پر ایک حدیث فور ہجری بریکٹ میں لکھا ہے پھر ہے آپ کا نام بحمد عدریس ہے موصوف کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب ناصر السنہ ہے امام صاحب ون ففٹی ہجری کو غزہ میں پیدا ہوئے موصوف کی نظبت دراصل ان کے دادہ کے نام شافع سے شافع ہے آپ نے چھوٹی بڑی ایک سو تیرہ کتب تصنیف کی جن میں الرسالہ اور الام زیادہ مشہور ہوئیں الرسالہ اصول فق کی اور فق الحدیث کی مشہور کتاب ہے موصوف اگرچہ پیدائش اعتبار سے فلسطین کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے مگر تعلیم زیادہ تر مکہ اور مدینہ جا کر حاصل کی اور پندرہ سال کی عمر میں تدریس کا آغاز شروع کر دیا اور پھر کچھ عرصہ یمن میں سرکاری عہدے پر کام کیا آپ نے عراق مصر یمن مکہ وغیرہ میں تدریس کی اور آخر میں مصر دو ہزار چار ہجری کو فوت ہو گئے اور فستات فیسین توی الف توی میں آپ کی قبر ہے نمبر پانچ پہ نام ہے امام احمد بن حمبل رحم اللہ جو 164 سے 241 ہجری ہیں پریکٹ میں لکھا آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب امام اہل سننہ ہے آپ ربی الول 164 ہجری کو بغداد میں پیدا ہوئے اور وہاں ہی 241 ہجری کو فوت ہو موصوف نے ابتدائی علم بغداد سے حاصل کیا پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے کوفہ بسرہ حجاز یمن اور شام کے سفر کیے اباسی خلیفہ مامون نے اہد حکومت کے آخری حصے میں محتضلہ کی حمایت شروع کر دی محتضلہ نے بدقسمتی سے قرآن کا ایک کلامی مسئلہ کھڑا کر دیا مخت مخالفت کی جس کی پاداش میں ان کو قید کر دیا گیا کچھ دنوں کے بعد مامون فوت ہو گیا اور محتسم خلیفہ بنا تو اس نے بھی امام صاحب پر بہت سختی کی بالاخر دو سال کے بعد قید سے رہا کر دیا آپ رحم اللہ نے چالیس برس کی عمر میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا موصوف کی قبر بغداد میں ہے آپ کی حدیث کے موضوع پر لکھی جانے والی مشہور کتاب المسند ہے نوٹ اہل سنت کے چار مذہب میں سب سے کم حملی مذہب کو قبول و رواج ملا ابن تیمی رحم اللہ اور ابن قیم رحم اللہ نے اس مذہب کے احیاء کی تحریک چلائی تھی اٹھارویں صدی اسوی میں شیخ محمد بن عبدالوہاب نے اپنی اسلاحی تحریک کے ذریعے اس مذہب کی نشات سانیہ کے لیے کامیاب کوشش کی جس کے نتیجے میں آل سعود نے اسے سعودی عرب کا سرکاری مذہب بنا دیا اور اب پڑھتے ہیں چھتے نمبر پہ نام محمد آپ توس کے گاؤں میں پیدا ہوئے غزالی کی نسبت باپ کے پیشے کی طرف ہے کیونکہ اس کا معانی سوت کاتنے والا ہے اور آپ کے والد محترم یہی کام کرتے تھے آپ فقہ میں شافعی اور کلام میں اشعری ہیں آپ نے نیشہ پور سے تعلیم حاصل کی اور بغداد میں تدریس کی آپ نے گیارہ سال خلوت میں گزارے جس کا حال آپ نے المنقز من زلال میں درج کیا ہے مقاسد الفلاسفہ تحافت الفلاسفہ احیاء علوم الدین آپ کی بڑی اہم کتب ہیں ساتھ کے نمبر پہ اب نام ہے شیخ احمد سر ہندی سلیش مجدد الف سانی بریکٹ میں اسوی اور تفصیلات ہیں کہ موصوف شیخ عبدالواحد کے بیٹے تھے آپ چودہ شوال نائن سیونٹی ون ہجری بمطابق ففٹین سکسٹی فور اسوی کو پیدا ہوئے اور سکسٹی تری سال کی عمر گزار کر اٹھائیس سفر ایک ہزار تھرٹی فور ون زیرو تری فور ہجری بمطابق دس دسمبر سولہ سو چوبیس ایس وی کو رہلت فرما گئے آپ کا نصب نام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے ملتا ہے آپ مجدد الف ثانی کے نام سے مشہور تھے موصوف سر ہند میں پیدا ہوئے تھے آپ کا ظہور اس زمانے میں ہوا جب سغیر پاک و ہند مسلمانوں کا سیاسی اقتدار اروج پر تھا اور اگبر آزم کی حکومت تھی جو اپنے آپ کو خلیفت الاسلام کہتا تھا نئے دین الہی کا اجراء اس نے کیا ہوا تھا تو شیخ احمد سر ہندی کو اس سے اپنی تبلیغ کا آغاز کرنا پڑا موصوف حضرت خواجہ باقی باللہ جو لکھ ہے بریکٹ میں سکسٹین ہنڈر انڈ تھری کے قائم کردہ سلسلے نقش بن دیا نقش بن دیا کے قائل تھے اور باقی باللہ کے مرید بن گئے حضرت مجدد الفثانی کی تعلیمات سے عالم گیر اور انگزیب بہت متاثر تھا اور اس نے آپ کا ساتھ بھی دیا اسی دور میں ملہ نظام الدین کا مشہور درس نظامی شروع ہوا اٹھ نمبر پر نام ہے احمد بن عبدالحلیم المعروف ابن تیمیہ رحم اللہ اچھا اب یہاں پر لکھا ہے تفصیلات بریکٹ میں کیس سکس سکسٹی ون سے لے سیون ٹوئیٹ ہجری تفصیلات یوں ہیں تقید دین عبدالعباس احمد بن عبدالحلیم حران شہر میں پیدا ہوئے جب ان کی عمر سات سات سال ہوئی تو ان کے خاندان کے افراد حران سے دمشق چلے گئے تو آپ نے دمشق میں علمی نشان امہ پائی اور ہمبلی مسلق کے پیروکار بنے آپ بہت سے آپ کا فتاوہ سب سے زیادہ مشہور ہوا اور اب آئیے نائنٹ نمبر پہ جو نام ہے محمد بن عبی بکر المعروف ابن قیم رحم اللہ بریکٹ میں ہے سکس نائنٹی ون سے سیون ففٹی ون ہجری تفصیلات ہیں آپ کا نام حافظ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن عبی بکر تھا آپ سکس نائنٹی ون ہجری کو دمشق کے علاقے میں پیدا ہوئے آپ ابن تیمیہ رحم اللہ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں آپ چھبیس سال تک ابن تیمیہ رحم اللہ کے ساتھ رہے آپ کی تصانیف کافی زیادہ ہیں ان میں زیادہ شہرت زاد المعاد کو ملی موصوف کی وفات تینتیس رجب سیون فیفٹی ون ہجری کو ہوئی تھی آپ ہمبلی فق کے قائل اور پیروکار تھے دس میں نمبر پہ نام ہے اور بریکٹ میں تفصیلات ہیں کہ مجدد الفسانی کی وفات کے اسی سال بعد حکیم العمد شاہ علی اللہ چار شوال ایک ہزار ایک سو چودہ ہجری بمطابق دس وروری سترہ سو تین اسوی کو ننیال کے قصبے پھلت پے اب یہاں پہ پے دو چشمی ہے پھلت زلہ مظفرنگر میں پیدا ہوئے موصوف کی ولادت کے وقت آپ کے والد عبدالرحیم کی عمر ساٹھ سال تھی اور والدہ کا نام فخر نسا تھا عبداللہ کی بیٹی سے اور دوسری شادی سید سناؤلہ پانی پتی کی بیٹی سے اور پھر موصوف کے چار بیٹے شاہ عبدالعزیز چار بیٹوں کے جو نام بریکٹ میں دی گئی ہیں تفصیلات آئیے بریکٹ جہاں سے شروع ہوئے ہے وہاں پہ ہم آپ کو پہلے تفصیل کیونکہ یہ پورا بریکٹ پورا پیرگراف میں چار بیٹوں کی تفصیل ہے لکھا ہے نمبر بریکٹ میں شاہ عبدالعزیز یہ شاہ صاحب کے سب سے بڑے بیٹے تھے جو سیونٹین فورٹی سکس ایسوی کو پیدا ہوئے اور ان کی عمر سترہ سال تھی جب شاہ علی اللہ کا انتقال ہو گیا شاہ عبدالعزیز کی اولاد میں صرف تین بیٹیاں تھی اور لکھا ہے کہ ان کی وفات سیونٹین سال کی عمر میں ہوئی تو موصوف سترہ جولائی ایٹین ٹوئنٹی تھری عیسوی کو رہلت فرما گئے شاہ رفی الدین دوسرا نام ہے کہ یہ شاہ صاحب کے دوسرے بیٹے تھے آپ کا سب سے اہم کام قرآن مجید کا تہت اللفظ اردو ترجمہ ہے آپ ستر سال کی عمر میں اٹھارہ سو سترہ عیسوی کو فوت ہو گئے نیکس نام ہے شاہ عبدالقادر آپ کا اہم کارنامہ قرآن مجید کا بامحاورہ ترجمہ موضوع القرآن ہے آپ سکسٹی تری سال کی عمر میں اٹھارہ سو پندرہ عیسوی کو فوت ہو گئے اور چوتھے بیٹے شاہ عبدالغنی ہیں یہاں پر سامین بریکٹ کلوز ہوا اور پھر لکھا ہے کہ اور ایک بیٹی اسی دوسری بیوی سے ہیں موضوع کا سب سے بڑا کارنامہ فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے جو سترہ سو تھٹی ایٹ اسوی کو منظر عام پر آیا اس کے علاوہ فوز القبیر تفہیمات الہیہ خجت اللہ البالغہ شرع تراجم امام بخاری وغیرہ تحریر کی اور آپ رحم اللہ دس اگز سترہ سو سکسٹی ٹو سترہ سترہ سو باسٹ اسوی کو رہلت فرما گئے موصوف کی اصلاحی اور موصوف کی اصلاحی اور تجدیدی تحریک کے اہم نکات و اہداف درج زیل ہیں ایک اصلاح اقائد اور دعوت الالقرآن دو حدیث و سنت کی اشاعت و ترویج اور فق و حدیث میں تطبیق کی دعوت و سعی تین شریعت اسلامی کی مربوط و مدلل ترجمانی اور اسرار و مقاصد حدیث و سنت کی نقاب کشائی چار اسلام میں خلافت کے منصب کی تشریح خلافت راشدہ کے خصائص اور اس کا اثبات اور رد رفظ ریف زواد پانچ نمبر پہ لکھ ہے سیاسی انتشار اور حکومت مغلیہ کے دور دور زوال و اختصار میں شاہ صاحب کا مجاہدانہ و قائدانہ کردار چھتے نمبر پہ ہے امت کے مختلف طبقات کا احتساب اور ان کی اصلاح و انقلاب کی دعوت ساتھ پہ نمبر پہ ہیں علماء راسخین اور مردان کار کی تعلیم و تربیت پھر قومہ کے بعد لکھا ہے جو ان کے بعد اصلاح امت اور اشاعت دین کا کام جاری رکھیں اور پھر آٹھ پہ نمبر پہ ہے فق میں متدل مسلک اور پھر نوے نمبر پہ تحقیق و اجتہات کا راستہ اور دس نمبر پہ پورے اسلامی نظام کی تدوین سامین یہاں پر ہم مذہبی سکولرز کے امان اللہ